بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدے سامنے کرام ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں اقلیتوں کے کیا حالات ہیں وہ تو اکثر و بیشتر آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں جس طرح بابری مسجد کو ہندو بلوائیوں کے ذریعے شہید کیا گیا اور پھر اس کے بعد 20-22 سال بعد مسلمانوں کے خلاف سپریم کورٹ کے ذریعے ایک فیصلہ دلوایا گیا کہ بابری مسجد کو ایک مندر توڑ کر مغل باچھاؤں نے بنایا تھا اور پھر اب اس جگہ وہاں پر باقاعدہ بڑی تیزی سے مندر کی تعمیر جاری ہے اتنا ہی نہیں اب بھارت کی باقی تاریخی مساجد اور تاریخی مقامات کو ہندو بگوانوں کی جنم بھومی یا پھر مندروں کے نام پر شہید کرنے کی باقاعدہ مہم شروع ہو چکی ہے بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں گیاندو بھی مسجد جو کہ 1669 میں اور انزیب عالمگیر نے بنائی تھی اور بھارت کی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے اس کو اب شیوہ مندر قرار دے کر گرانے کی باقاعدہ مہم چلائی جا چکی ہے نریندر موڈی سرکار بھی آر ایس ایس کے اگنڈوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے گماشتوں کے ساتھ مل کر اس مہم میں پیش پیش ہے اور یہ سازش کی جا رہی ہے کہ اس مسجد کی بیسمنٹ میں ہندووں کا مقدس پتھر شیولنگ پڑا ہوا ہے جبکہ اس مسجد کو جب کھولا گیا تو وہاں پر اور انزیب عالمگیر کی طرف سے بنائے گئے ایک فوارے کو شیولنگ قرار دیا گیا اور بھارت کا گودی میڈیا اور بڑے بڑے نیتہ اس ایریا کو شیولنگ قرار دے کر بھارتی عدالتوں پر یہ دباؤ ڈالنے لگے کہ یہ جگہ واقعی مندر تھی جبکہ بھارتی آرکیالوجی ریپارٹمنٹ کے افسران کی طرف سے حکومت اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ مسجد کی بیسمنٹ کی تحقیقات کے دوران کسی بھی طور پر کوئی ایسی عمارت دریافت نہیں ہوئی جو یہ کہا جائے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا اب جس طرح بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بعد اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر بقاعدہ ہندووں نے اپنا مندر بھی بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد ایک نئی کشیدہ صورتحال سامنے آئی ہے مسلمان بھی اب بقاعدہ طور پر سڑکوں پر ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مسجد کو شہید کیا گیا تو اب کی بار مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے اور بھارت میں ایک نئی انارکی کی صورتحال پیدا ہوگا بھارت میں جس طرح بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد تقریباً پندرہ سال تک مسلمان اور ہندو آپس میں لڑتے رہے اسی طرح اب کی بار بھی مسلمانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نرندر موڈی سرکار کے سامنے کھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے بھارت کا گودی میڈیا جس طرح ہندو کی آواز بنا ہوا ہے ویسے ہی چند ہندو صحافی ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کی آواز میں آواز ملا کر نرندر موڈی سرکار کو آئینہ دکھاتے نظر آ رہے ہیں اور اسی ایک صحافی کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک ایسی نظر آ رہی ہے کہ اگر مسجد کو شہید کیا گیا تو پھر اس کے بعد بھارت کسی بھی طور پر نہیں بچ سکے گا آئیے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری چیک ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا شروع کرنے سے پہلے تین تصویریں سر ادھیان سے دیکھئے گا پہلی تصویر ہے یہ سپین کے اسلامی امارت الہمراکی ہے اس میں جو فوارہ لگا ہے اس کے چاروں طرف کا گھیرا شبلنگ کے چاروں طرف کے بنے گھیرے کی طرح ہے فوارے کے نیچے کالے رن کے پتھر کا استعمال بھی دکھائی دیتا ہے دوسری تصویر اسلامی وارٹر انجنیرنگ کی شروعات کی ہے جب بینا بچھلی والے فوارے بنائے جاتے تھے اور میں سے کئی کے دیزائن شبلنگ کی طرح بنائے جاتے تھے اب یہ تیسری تصویر دیکھئے یہ تصویر ہے کاشی وشونات مندر کے پھیتر نندی مہاراج مسجد کے طرف دیکھ رہے ہیں ہندو مندر نرمار سنسٹی میں نندی کا مخ ادھر ہی ہوتا ہے جدہ شبلنگ ہوتا ہے تو نندی کے سامنے کا شبلنگ کہاں گایا کو کیا ہے اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ دیوار کے اس پار تیراسی فیٹ دور مسجد میں ملی فوارے والی چیز ہی شبلنگ ہے فوارہ شبلنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن کیا یہ پہلا فوارہ ہے جو شبلنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو اسلامیک وارٹر انجنیرنگ کے بارے میں جاننا پڑے گا اسلامیک دیشوں میں پان کی کمی تھی تو پانی پر سب سے پہلا دماغ چلایا یوروپیا اسلامیک دیش کے بینجانک علجزیری نے علجزیری نے نیچے بیتی ندی سے پانی اوپر لانے کے لئے کرین سوفٹ والا پہلا پمپ بنایا تھا بجلی کے بنا چلے والے فوارے بنائے یہ دیکھئے گیارمی صدی کے آس پاس فوارے ایسے بنائے گئے تھے جو بنا بجلی اور بنا موٹر کے چلتے تھے پانی کو پریشن بنانے کے لئے ٹینکوں میں پانی بھرا جاتا تھا یہ فوارے دکھنے میں کئی طرح کی ہوتے تھے مجھ تو بلکل شیولنگ کی طرح دکھائے دیتے تھے مغل کا علی نے اسلامی فواروں کے بیس شیولنگ کی آکرتی سے مل کھاتے تھے یہ بات سچ ہے اب بات آتی ہے کہ جو آکرتی گیاں واپی مسجد سے ملی ہے جسے مسلم فوارہ اور ہندو شیولنگ کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ میں فوارہ ہی ہے اگر فوارہ ہی ہے تو پھر اس کے بھیتر جب سینک ڈالی گئی تو زیادہ گیرائی تک کیوں نہیں گئی اگر مسجد کے بھیتر سے ملی آکرتی شیولنگ نہیں فوارہ ہے تو اس کے نیچے پائپ بھی ملے گی کیونکہ مغل کالین فواروں تک پانی بہنچانے کے لئے بھلی بجلی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن پائپ کی ضرورت تو ہوتی ہوگی جو اجائی پر بنے وارٹ ٹائنگ سے جوڑی ہوتی تھی اسی تقنیق اعتماد تاج مہے کے فواروں کے لئے بھی کیا گیا تھا مغل گارڈن وغیرہ میں بھی اس طرح اگر مسجد کے بھیتر سے جیسا پتھر ملا ہے جیسے فوارہ اور شیولنگ کہا جا رہا ہے ویسا فوارہ کہیں اور نہیں ہے مسجد کے بھیتر کی جو آکرتی دکھائی جا رہی ہے اس میں اوپر کی طرف کئی کٹ دکھائی جا رہا ہے کہتے ہیں کہ اس سے پاری نکل دا تھا لیکن ان کٹس پر گہرا نہ ہونا شک پیدا کرتا ہے پتھر کے اوپر لگے پی اوپی یا وائٹ سیمنٹ بھی شک پیدا کرتی ہے حالانکہ یہ فوارے کا بالکل نچلا حصہ بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر فوارے کی گول گول آکرتیاں رکھی جاتی ہیں لیکن سو کسی سے ایک بات جب تک اس فوارے کو کھوٹ کر نہیں دیکھا جائے گا اس کے نیچے لگی ہوئی پائپ نہیں نکالی جائے گی تب تک کچھ کلیر نہیں ہوگا اگر یہ فوارہ ہوگا تو بھیتر سے کھوکلا ہوگا اور اگر یہ بھیتر سے کھوکلا نہیں ہوگا تو یہ شیولنگ مانا جائے گا رہی بات جیان باپی مسجد کی تو جیان باپی مسجد کو بنارس میں کوئی ہندو مسجد نہیں مانتا ہندو پکش کا کہنا ہے کہ مسجد کے بھیتر بوری کی پوجا ہوتی ہے مسجد کے ایک حصے سے مندر کی دیوار چوڑی ہے مسجد کی دیواروں کی کالا سرتیاں مغل کالی نہیں لگتی ہیں مسجد کا نرمان مندر کو توڑ کر کیا گیا ہے اگر مسجد مندر کو توڑ کر بنای گئی ہے تو پھر جس دشاں میں ننڈی مہاراج دیکھ رہے ہیں اس دشاں میں شیولنگ ہونا ہی چاہیے یا تو فوارہی شیولنگ ہے یا پھر شیولنگ برسو پہلے جس سمیر اور انزیب کا ذکراتا ہے تب ہی خندید کی جا چکی ہے دوستو اس سچے ویڈیو میں اتنا ہی چلتے ہیں رام رام دعا سلام جائن مجھے ٹوٹر پر ایڈ دریٹ پر گیا لائم نام سے کھوچ کر فالو کرنا پلکل مدھولیے گا سیزو پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی فالو ضرور کر لیجے گا کیونکہ میں نہ بات کرتی ہوں ہندو کی نہ مسلمان کی میں بات کرتی ہوں سچ کی مجھے ٹوٹر پر گیا لائم نام سے کھوچ کرتی ہوں